موسیقی 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 نمسکار دوستو سلام والیکم گوی ایوننگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں آپ سے سنبودت ہوا تھا ایک ایسے معاملے کو لے کر جو اتر پردیش کی پولس کے چارتر پر ان کی کاریش علی پر گمبیر پریشن چننے کھڑے کرتا تھا ہم نے تب بات کی تھی جھانسی میں ہوئے ایک پولس انکاؤنٹر جس میں کتھت اپرادی کو پولس نے بڑی بہدوری کے ساتھ مار کے گرا دیا تھا کتھت اپرادی کا نام پشپیندری یادو تھا جب دہ سنڈے پوسٹ کی ٹیم اس انکاؤنٹر کی جانچ کرنے کے لیے یا پرطال کرنے کے لیے جھانسی پہنچی گاہ والوں سے ملی مارے گئے کتھت اپرادی کے پریجنوں سے ملی تو کچھ چوکانے والے کھلاسے ہوئے تھے جن سے اس پشتہ پرتیت ہوا کہ پشپیندری یادو کا جو انکاؤنٹر جھانسی کی پولس نے کیا تھا وہاں پرطم درشتیہ فرجی تھا اس ویڈیو میں میں نے جکر کیا تھا گوتم بدھنگر کی ہتھیاری پولس سے سمندت اپنے ایک سماچار کا جو دو ہجار پانچ میں ہم نے پرکاشت کیا تھا جس سماچار کے پرکاشت ہونے کے بعد اتر پردیش پولس کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ گوتم بدھنگر کا کاسٹنا تھانا سسپنڈ ہوا اور سسپنڈ ہونے کے بعد ٹیومینٹ کر دیا گیا تھا تب میں نے ایک اور بات کا جکر کیا تھا وہ جکر یہ تھا کہ ہم نے اتر پردیش میں سرکاریں بدلتی دیکھی ہیں الگ الگ وچار دھاراؤں کے لوگوں کی سرکاروں کو سطح میں آتے اور سطح سے ودا لیتے ہوئے دیکھا لیکن کچھ نہیں بدلا تو اتر پردیش کی پولس کے کار کرنے کی پرنالی آج میں آپ کو ایک اور روچک قصہ سنانے جا رہا ہوں اس کو آپ قصہ مان کے سنیے لیکن اس کی گمبیرتہ کو بھی سمجھنے کا پریاس کیجئے کہ کس پرکار ایک وقتی گمبیر دھوکہ گڑی کا شکار ہوتا ہے برسوں سے ارجت کیوی اپنی کمائی کو گما دیتا ہے اور کس نرممتہ کے ساتھ اتر پردیش کی پولس اس پورے پرکارن سے ہاتھ دھو دیتی ہے اپنے ہاتھ دھو ڈالتی ہے اس پرکارن سے آپ کو ایک اور چیز سمجھنے کو ملے گی ہم بچپن سے پنچتنطر کی کہانیاں پڑھتے آئے ہیں جیادہ تھا ہم سبھی لوگوں نے پڑھی ہیں اور ان کہانیوں میں ہم نے ایک چیز پائی ہے ایک عبدیش ہمیں ان کہانیوں سے جیسا کی پنچتنطر کی کہانیاں عبدیش دیتی ہیں ایک عبدیش ایک گیان ہمیں ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے لیکن چھوکی منشے ہیں اور منشے کی پروتی کے مول میں لالچ ہے اس لئے ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں گنتے ہیں ان سے کوئی بھی سیخ لینے کی چیشتہ نہیں کرتے ہیں تو آج کی کہانی آج کا قصہ اور آج کے قصے کے جو مکھے کردار ہیں جو نائک ہیں یا بھکت بھوگی ہیں وہ بھی پنچتنطر کی اس کہانی کی لالچ بری بلا سے کوئی سیخ نہیں لیتے ہیں اور ایک ایسے ٹرپ میں جا فستے ہیں جس کے چلتے وہ اپنی گاڑی کمائی برسوں سے جو انہوں نے نوکری کر کے یا ان سادنوں سے جو پیسہ اکھٹا کیا تھا اور وہ پیسہ پوری طرح وائٹ بنی تھا کالا دھن نہیں تھا اس کو گما دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ورش دوہجار سولہ کی جب اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کا شاشن تھا اور اکھیلیش یادو اتر پردیش کے مکہ منتری تھے تب ایک گھٹنا سامنے آتی ہے ایک گھٹنا گھٹتی ہے اور وہ گھٹنا یہ جو کی گھوڑی بچیڑا گاؤں جلہ گوتم بدنگر کے رہنے والے ہیں ان کے پاس ایک فون آتا ہے فون پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹاور ویجن کمپنی نے ان کے گاؤں میں ایک موبائل فون کے ٹاور لگانے کا نینہ لیا ہے اور ستیندر راول صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بڑے دھنی ہیں بھاگی کے آپ کے گھر کے اوپر یہ ٹاور لگایا جائے گا جاہی رہے ستیندر راول صاحب ان سے پرشنے کرتے ہیں کہ اس ٹاور لگانے سے ان کو کیا فائدہ ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بائیس جنوری دوہجار سولہ کو ہم نے ایک سروے کر کے آپ کی گھر کی چھت کو اس کام کے اپیوکٹ پایا ہے ٹاور لگانے کے لیے اور اس کے لیے کمپنی جو کتھت کمپنی ہے ہیدر آباد کی ٹاور ویجن کمپنی یہ کمپنی آپ کو نبے لاکھ روپے کا ڈیپوزٹ دے گی آپ کو ایک فکس ڈیپوزٹ کرا کر دے گی نبے لاکھ روپے دے گی ساتھ ہی آپ کو ستر ہزار روپے پرتی مہا اس ٹاور کو لگائے جانے کی ایوج میں کرایا ملے گا ساتھ میں ایک عدبت پیشکس کی جاتی ہے کہ آپ کے گاؤں کے یا آپ کے پریچت آپ کے رشتہ دار دو نویوکوں کو اس میں نوکری بھی دی جائے گی یہ بہت ہی ویل پلانٹ طریقے سے ان کو فسایا گیا عمومن جب ٹاور کمپنیاں کہیں کسی اسطحان پر ٹاور لگانے کا چین کرتی ہیں تو اس جگہ کے مالک کو قراءہ دیتی ہیں وہ قراءہ اسطحان اسطحان کے اوپر دربر کرتا ہے کہیں پر قرائے زیادہ ہوتا ہے کہیں پر کم ہوتا ہے اور اس جگہ کا مالک ان کو ٹاور لگانے دے اس اسطحان وشش کا مالک ان کو ٹاور لگانے دے اس کی لیے ایک کام اور کیا جاتا ہے کہ اس ٹاور کی رکھوالی کرنے کا کام انہی کے کسی رشدار یا کسی ویکٹی کو دی دیا جاتا ہے ان کو پرتیمہ تنخواہ دی جاتی ہے تو راول صاحب کو کہا گیا کہ نبی لاکھ روپیہ آپ کو ڈیپوزٹ ملے گا ستنہ ہزار پرتی مہا رینٹل ملے گا اور دو نوکریاں دی جائیں گی راول صاحب اسے مان جاتے ہیں وہ جاننے کا بھی پریاس نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے کب سروے کیا کون سروے کرنے آیا مجھ سے کیوں نہیں ملا فلانا فلانا چونکہ ان کو اتنے بڑے دھنکہ لالس دیا جاتا ہے کہ وہ ٹرپ میں فز جاتے ہیں اب صاحب کیا ہوتا ہے کمپنی کے جو فون کرنے والے وقتی ہیں وہ اپنا پریچے بتاتے ہیں کہ میرا نام کیڈی ہے اور میں وہ اپنا نام کیول کیڈی بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹاور ویزن کمپنی ہیدر آباد کا منیزنگ ڈائریکٹر بتاتے ہیں یہ کیڈی صاحب راول جی کو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو وکیل صاحب ہیں وہ آپ سے اس بابت سمپر کریں گے اور وکیل صاحب کا نام بتایا جاتا ہے نیتیش اگروال راول صاحب بہت پسند ہو جاتا ہے کہ نبے لاکھ روپیہ کا ایک مشترکم ستر ہزار روپیہ مہنے کا قرائے اور دو نوکریاں یعنی کی بھائی لوٹری کھل گئی اب یہ جو نیتیش اگروال ہیں یہ راول صاحب سے سمپر کرتے ہیں اور راول صاحب سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو پنجاب نیشنل بینک کے ایک پرٹیکلر کھاتے میں سترہ سو پچاس روپیہ پہلے جمع کرانے ہوں گے کیونکہ ہم نے جو سروے کی ہے اس کا خرچہ ہم جس وقتی کے ہاں ٹاور لگا رہے ہیں اسی سے لیتے ہیں راول صاحب سترہ سو پچاس روپیہ جمع کرانا دیتے ہیں اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آگے کی پروسسنگ کرنے کے لئے کارباہی کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کو اکیس ہزار پانچ سو روپیہ اور جمع کرانا پڑے گا راول صاحب اکیس ہزار پانچ سو روپیہ اور جمع کرانا دیتے ہیں کیونکہ راول صاحب منتر بغد ہوتے ہیں لالچ میں ایسے فسے ہوتے ہیں کہ ان کو نبی لاکھ روپیہ کی ایک فکس ڈیپوزیٹ سترہ جار روپیہ مہینہ اور دو نوکریوں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے کچھ سمیں بعد راول صاحب کو یہ نیتی شاگروال جو کتھت طور پر اس کمپنی کی ٹاور ویجن کمپنی ہیدر آباد کے وکیل ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی ہزار روپیہ آپ اور ڈالیے اور یہ نبی ہزار روپیہ ہم آپ سے انشورنس کرانے کا ٹاور کا جو انشورنس ٹاور لگانے پر جو آپ کے گھر کی آپ کی چھت کا جو انشورنس ہوگا ہوں آپ سے چارج کر رہے ہیں راول صاحب بہت پریم پوروک پنجاب نیشنل بینک کے ایک پرٹیکولر کھاتے میں پیسہ چمہ کرا دیتے ہیں آگے سنیے کیا ہوتا ہے یہ کہانی چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے لالچ بڑھتا جاتا ہے راول صاحب کا کیڑی صاحب جو کی ٹاور ویجن کمپنی کے مالک ہیں اور نتیش اگروال صاحب جو کی اس کمپنی کے کچھت طور پر وکیل ہیں وہ ان کو جھانسہ دیتے جاتے ہیں اور شری راول انتہتہ بیالیس لاک نو ہزار ایک سو پانچ روپیہ ان پنجاب نیشنل بینک کے الگ الگ خاتوں میں جمع کرا دیتے ہیں اس پوری پرکریہ میں کئی اور لوگ بھی کمپنی کی عورت سے سامنے آتے ہیں جن کا نام راجی بنسل مکیش پاسوان وکاس چودری راہل اتیادی ہے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آتا ہے کہ مجھے کوئی تھگ لیا گیا ہے نہ تو میرے سے کمپنی کا کوئی آدمی ملنے آیا ہے نہ کسی نے کوئی سروے کری میرے کو کیول فون میں جھانسہ دے دے کر بیالیس لاکھ روپیہ بیالیس لاکھ نو ہزار ایک سو پانچ روپیہ جمع کرا دیا ہے اور اب میرا فون بھی یہ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں جب ان کو یہ گیان ملتا ہے جو گیان ان کو پنچتندر کی کہانیوں سے نہیں ملا وہ گیان ان کو ٹھگے جانے کے بعد پرابت ہوا تو انہوں نے پندرہ ستمبر دوہجار سولہ کو اتر پردیش کے گوتم بدنگر جنپت کی پولیس کو سمپرک سادھا اور انہوں نے ایک اپنی دھوکہ گڑی کی ان کو سوچنا دی کہ صاحب اس اس پرکار سے میں ٹھگ لیا گیا ہوں ان کی ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے اتر پردیش کے گوتم بدنگر جی لے کے دادری تھانے میں ایف آئی آر میں جو دھارائیں پولیس لگاتی ہے وہ چار سو بیس اور چار سو چھے ہیں سی آر پی سی کی جو انہوں نے پورا اپنی ایف آئی آر وہاں درج کرائی اس پر پورے ویورن دیا کہ کس کھاتے میں کس کس کھاتے میں کس کس سمیہ میں انہوں نے پیسہ بجریے آٹی جی ایس ٹرانسفر کیا ہے یہ پورا ویورن وہ دیتے ہیں اور پولیس اس ایف آئی آر کو درج کر لیتی ہے جو کہ عمومن اتر پردیش میں ہوتا نہیں ہے پولیس ایف آئی آر تک درج کرنے کی جہمت نہیں اٹھاتی ہے مگر راول صاحب اس معاملے میں دھنی نکلے ان کی ایف آئی آر پولیس نے درج کر لی تد پشات پولیس کا پہلا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس میں نیوٹ کیا جاتا ہے اب یہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے جس کو کی بقول ستیندر راول جی پولیس دوارہ سیٹنگ گیٹنگ کہا گیا ہے یعنی کی پولیس کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں جو کی کل ملا کر اب تک چار ہو گئے بدلے گئے بار بار ان چاروں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کس پرکار انویسٹیگیشن کا بوچ اپ کیا کس پرکار انویسٹیگیشن کو ڈیریل کیا میں اس کا آپ کو ایک ادھارن بتانے جا رہا ہوں انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو پہلے تھے اس معاملے کے وہ سب انسپیکٹر گجیندری سنگھ تھے جو بعد میں کئی انینترے ٹرانسفر کر دیئے گئے گجیندری سنگھ صاحب نے اپنی جو جنرل ڈائری کی انٹری ہوتی ہے جو کیش کی تفسیص کے دوران لکھی جاتی ہے اس میں ایک جگہ پر بڑا شاندار اللیک کیا ہے اور وہ اللیک یہ کیا ہے گجیندری سنگھ سب انسپیکٹر تھانہ دادری اتر پردیش جنپت گوتم بدھنگر اپنی ایک جی ڈی ڈائری میں انہوں نے کئی بار اس پر ویوشنا کی ہے ایک ڈائری کا ایک انش میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کو کی سرکاری بھاشا میں کہا جاتا ہے ابھیوگ کے روج نامچک کی مولپرتی یہ مولپرتی کو سنیے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے سچوں کو سمبودیت کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ شریمان جی اپروگت ابھیوگ میں آج دنان چوبیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو میں سم انسپیکٹر گجیندری سنگھ اس ابھیوگ کی ویویشنا میں مشروف ہو کر ابھیوگت نتیش اگروال کی تلاش میں اس کے انکت پتے نہرو نگر وشواش نگر ڈھونٹا ہوا پہنچا لیکن کافی تلاش کرنے کے بعد بھی اس وقتی کا پتہ نہیں چل پایا ہے بینک کی شاکھا جو پنجاب نیشنل بینک کی شاکھا جہاں کے اس نتیش اگروال کا کھاتا ہے میں یہاں پر سے پرابت فوٹو کے ادھار پر اس وقتی کی تلاش کرنے نکلا تھا اور میں نے کئی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو وشواش نگر نئی دلی میں میں نے ان کے لوگوں کو فوٹو دکھائی لیکن کوئی بھی اس وقتی کو نتیش اگروال کو پہچان نہیں پایا اور کیونکہ اس نے وشواش نگر کا جو پتہ دے رکھا ہے وہ کافی تلاشنے پر بھی نہیں ملا اس لئے میں تھانے واپس آ گیا اب صاحب اس میں کیا پیچ کیا ہے پیچ یہ ہے کہ جب بجریے سوشل میڈیا ہم کو ایک جانکاری ملی کہ گھوڑی بچھیڑا گاؤں کے رہنے والے ستیندر راول پولیس کی جاتی کے اور پولیس دوارہ بوسڈ اپ انویسٹیگیشن سے دکھی ہو کر اور انتطاہ پولیس دوارہ اس معاملے میں فانل ریپورٹ لگا دیے جانے سے پیڑت ہو کر بیالیس لاکھ روپے کی رقم گوان چکنے کے بعد اتنے ہتاش ہو چکے ہیں کہ وہ آت بھتیا کرنے کی بات کر رہے ہیں جب ہم ان ستیندر راول سے سمپرک ساتھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریق گجیندر سنگھ جس نہرو نگر وشواس نگر نئی دلی میں اس ابھیوبت نتیش اگروار کو تلاش جانے کی بات کر رہے ہیں وہ پونیتوہ بھرامک ہے ہمیں یہ بات کی پشتی کب ہوتی ہے جب ہمارے سمواد داتا ہمارے رومنگ ایشوشیٹ اڈیٹر شریق آکاش نگر اور ان کے سانتھی وشواس نگر پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی ہی محنت کرنے پر ان کو کئی وقتی ایسے مل جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں یہ وقتی جو نکھل اگروار ہے یہ نتیش اگروار جو وقتی ہے یہ یہی آتا جاتا رہتا ہے آج ہم دلی کے سہادرہ میں آئے ہیں یہاں کے وشواس نگر میں 19 ستمبر 2016 کو تھانا دادری کے آئیو گجیندر سنگ جی جاج کرنے پہنچے تھے تب انہیں آروپی نتیش اگروار نہیں ملا لیکن ہم یہاں جاج کرنے پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ نتیش اگروار یہاں برابر آتا ہے یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہاں الیکٹرونک کی دکان ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں دکان پر لگاتا آتا رہتا ہے اس سے بھی زیادہ چوکا دینے والی بات کیا ہوتی ہے جس دوران انہوں نے ایف آئی آر درجے کر آئی تھی صدی شتیندر کمار راول میں اس سمیں دادری تھانے کے تتکالین تھانہ دھر جو کوئی شریف کالرہ تھے انہوں نے ان کو ایک صلاحہ دی تھی کہ ہمارے پاس موبائل فونز کی ریکارڈنگ کرنے کا سرویلینز کرنے کا اتنا اچھت مادھیم نہیں ہے اس لئے آپ پریاس کیجئے کہ اس کو جنپد گوتم بدنگر کی کرائم برانچ کے حوالے کر دیا جائے اس لئے آپ سس پی صاحب سے سمپر کیجئے راول صاحب کا کہنا ہے انہوں نے ایک نہیں دس بار تتکالین سینئر سپرنٹینڈنٹ اور پولیس شریف دھرمیند ریادہ اسے اس سمند میں ملاقات کری اور ان سے ریکویسٹ کری کہ ان کے معاملے کو دادلی تھانے کے بجائے یا تو سائبر سل کو دے دیا جائے یا کرائم برانچ کو دے دیا جائے جس کو کی شریف دھرمیند ریادہ انہیں نہیں سکارا اب یہ کیول دھرمیند ریادہ صاحب جان سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا عاموما جو دھرمیند ریادہ جی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ بڑے کرمت پولیس عدیقاری ہیں اور وہ بڑے سمویدن شیل بھی ہیں کیونکہ وہ اپنی فیس بک میں قویتائیں بھی لکھتے ہیں اور ویبن نے وشیوں پر سمسائے میں ایک ٹپڑی بھی کرتے ہیں لیکن ان دھرمیند ریادہ صاحب نے شریف ستیندر راول کی بات نہیں مانی انہوں نے کہا کہ لوکل پولیسی انویسٹیگیشن کرتی رہی گی اس دوران کیا ہوتا ہے جب ایس اچو کالرہ جو دادلی تھانہ کی تتکالی تھانہ دشتے ان کی سلحہ پر پرثہ گروپ سے ستیندر راول کرائم برانچ نویڈا بھی جاتے ہیں وہاں پر انسپیکٹر جو کرائم برانچ کے آفیسر تھے ان کا نام ویویک رنجن رائے تھا ویویک رنجن صاحب اس پر تتکال کاروائی کرتے ہیں اور ویویک رنجن صاحب نے تتکال جو کاروائی کری اس کا نتیجہ یہ رہا کہ 29 یا 30 ستمبر کے دن 29 ستمبر کے دن 2016 میں راول صاحب کے ساتھ کرائم برانچ کے کچھ پولس کرمی جا کر اسی جگہ پر جہاں گجیندر سنگ راوت کہہ رہے ہیں سب اسپیکٹر گجیندر سنگ کہہ رہے ہیں معاف کیجے گا گجیندر سنگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی تلاشے جانے پر نہیں ملا وہ آدمی کو کرائم برانچ وہیں سے پکڑ کے نویڈا لے آتی ہے یہاں پر ایک ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے ویویک رنجن رائے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کے کہنے پر اس مجرم کو پکڑ لیا ہے مگر آپ پریاس کیجئے تتکال ہمارے پاس انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کر آئی ہے دروائیز ہم اس کو رکھ نہیں سکیں گے زیادہ سمیں وہ اس کو تین چار پانچ گھنٹے انٹرگیشن کے نام پر روکے رکھتے ہیں بعد میں ان کو مجبوری میں چھوڑ دینا پڑتا ہے کیونکہ اس اس پی تتکالین اس اس پی اس معاملے کو کرائن برانچ کو دینے سے منع کر دیتے ہیں اگلے دن پنہیں بقول مسٹر ستیندر راول یہ اس اس پی سے ملے انہوں نے اس اس پی سے کہا کہ صاحب ابھیوکت کو بھی کرائن برانچ پکڑ پانے میں سفن رہی ہے دادری پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے لیکن اس اس پی صاحب نہیں پسیستے ہیں اور ان کا معاملہ دادری پولیس میں رہ جاتا ہے ان دا مین ٹائم گجیندر سنگ جی جو موبائل نمبر شری راول نے اپلبد کرائے تھے ان میں ابھیوکتوں سے بات بھی کرتے ہیں گجیندر سنگ جی کے بعد ایک اور سب انسپیکٹر اس کے آئی او بنتے ہیں سمیں بیٹتا جاتا ہے اور گجیندر سنگ جی کے بعد جو انسپیکٹر صاحب اس معاملے کی جانچ میں آتے ہیں ان کا نام لال بابو لال بابو مشرہ ہے شاید جو ان کی دستاویزوں سے مل رہا ہے یہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں لال بابو صاحب جب اس انویسٹیگیشن کی جانچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ پر اپنی جو ڈائیری کا میں جکر کر رہا ہوں روزنامچے کا جکر کر رہا ہوں اس پر انہوں نے لکھا ہے یہ تاریخ ہے پندرہ نو دوہجار سولہ پندرہ ستمبر دوہجار سولہ کی شاید تاریخ ہے بہت اسپشٹ نہیں ہے پندرہ تاریخ ہے یا کتنی تاریخ ہے مگر انہوں نے ایک بڑی جوڑدار بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ کو اس کمپنی کا مالک بتاتا تھا جس کا نام کیڈی ہے اس کی تلاش میں یہ روح تک تک گئے مشر جی نے تھانے میں بیٹھے بیٹھے ہی موبائل فونوں میں سنگ پر کرنے کا پریاس کیا جو یہ اپنی جنرل ڈائیری میں لکھ رہے ہیں ابھی ہو کے روزنامچے میں لکھ رہے ہیں وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کے باب ویبن پرکار کے کارے رہتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کی کوشش کرتے رہے کہ کہیں پر ان اپرادیوں کا سراغ مل پائے لیکن وہ کہیں گئے نہیں بقول ستیندر راول انہوں نے ایک بار بھی پریاس نہیں کرا وہ تھانے سے باہر جا کر چھاپا ماری کریں اور اس کے بعد ان کا بھی اس تھانہ انترن ہو گیا اور ایک نئے آئیو کو یہ جانچ سونپ دی گئی ان کا نام ہے راجیندر کمار یہ تھانہ دادری میں نئے آئیو آئے ان کی ایک جی ڈی ریپورٹ بڑی عدبوت ہے روزنامچے میں جو یہ درج کرتے ہیں اٹھائیس سات دوہجار سترہ کو یہ یہ کہتے ہیں کہ مخی ابیوکت کیڑی کا پتہ لگانے کیلئے یہ تھانے سے اٹھ کر ہریانہ کے روح تک اور حسار کے مدد استد ہوسی گاؤں گئے جو کی اس ابیوکت کا گاؤں ہے اور یہ ابیوکت وہاں رہنا بتایا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے وہاں دبش دی مگر مجھے اس نام کا کوئی بھی وقت اس پتے پر نہیں ملا اس پتے پر نریش کمار سونی عرف کیڈی نام کا وقتی بہت تلاشے جانے پر بھی نہیں ملا اور آس پاس پتا کرنے پر مجھے بتایا گیا اس نام کا کوئی وقتی یہاں نہیں رہتا ہے اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ راج اندر کمار اپنے تھانے سے ہلے ہی نہیں یہ کہیں نہیں گئے ستیندر راول ان کے پر بار بار جاتے رہے انہوں نے ستیندر راول سے یہ ہے کہہ دیا کہ یہ میرے دوسرے راجی کا معاملہ ہے ہمارے پاہ اتنے سنسادر نہیں ہیں ہم جائیں ایسا انہوں نے موکر گروپ سے راول صاحب کو بتایا لیکن جو جی ڈی میں جو روزنامچے میں انٹریوی ہے اس میں لکھتے ہیں میں تلاشی لینے کے لئے گیا میں نے دبش دی لیکن اس نام کا کوئی بھی آدمی نہیں ملا آگے چل کر جو اس کیس کے ایک نئے آئی او آتے ہیں اس میں بڑی حرطماک باتیں رہی ہیں اس پورے دوران شری راول جو ہیں وہ لگاتار پیروی کرتے رہے اپنے مقدمے کی اور ان اپرادیوں کے بھی ٹچ میں رہے ہم آپ کو اس کی ریکارڈنگ سنوائیں گے جو پولیس کے پاس تمام سنسادھن ہونے سرویلنس کے تمام سادھن ہونے کی پوری کی پوری ان کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے ان کے پاس پورے طریقے ہیں ان کے پاس سٹینڈر آپریٹنگ پروسیڈر ہیں ان کو یہ اپرادی نہیں ملے ان کو یہ اپرادی فون پر بھی نہیں ملے لیکن سٹینڈر راول صاحب کے پاس لگاتار یہ اپرادی وشش کر جو جو یہ اگروال ہے نکھل اگروال یہ لگاتار سمپرک میں بنے رہے اور راول صاحب یہ بات بار بار پولیس کو بتاتے رہے کہ صاحب یہ فلانی جگہ سے مجھے فون کر رہا ہے یہ فلانی جگہ پر رہ رہا ہے اس نے آج کل اپنا اسطحان بدل رہیا ہے اب یہ جا کر ڈی ایلف کے علاقے میں رہنے لگا ہے لیکن پولیس کو یہ نہیں ملا اور انتطہو ایک عدبت بات یہ ہوئی کہ چودہ اکٹوبر دوہجار سترہ کو نئے آئیو صاحب نے جن کا نام رازعندر کمار ہے انہوں نے اس پر ایف آر لگا دی فائنل ریپورٹ لگا دی اور فائنل ریپورٹ انہوں نے عدبت لگائی ہے جو نئے اس میں چوتھے نمبر کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رہے اب ان کی جو بریف فیکٹس آف دا کیسے جو ایف آر لگائی ہے انہوں نے چار لائن کی اس میں لکھ رہے ہیں شریمان جی مقدمہ دنانگ پندرہ نو دوہجار سولہ کو وادی ستیندر کمار راول کی لکھت تحریر کے آدھار پر پنجکرت ہو ویویشتنا اپ نرکشک شریر راجند کمار کے سپود روی ان کے استانترن کے اوپراد ویویشتنا مجھ اپ نرکشک کے سپود روی اب تک کی تمام ویویشتنا وادی کے بیان گواہوں کے بیان نرکشن گھٹنا اسٹل کا نرکشن آدھی کے بعد پرتی وادی گن یعنی کہ مجرموں کے پتے فرجی نکلے ہیں ان کے ایکاؤنٹ نمبر بھی فرجی نکلے ہیں اور وادی کو بلانے پر بتایا یعنی کہ ستیندر راول کو جب آخری آئیو صاحب نے بلایا تو انہوں نے راول صاحب کے نام پر یہ لکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پرتی وادی کا پتہ اس کا موبائل نمبر کچھ بھی اب نہیں چل رہا ہے موبائل بند ہے اور اسپیکٹر صاحب نے سب اسپیکٹر صاحب نے اپنی فائنل ریپورٹ میں یہ ہوئی لکھ ڈالا کہ جس کے ساتھ دھوکہ گڑی ہوئی ہے جس نے ایف آئی آر کرائی ہے اس کی جلسپی بھی اب ختم ہو چکی ہے اتہ مقدمے کی ویویشنہ بند کی جاتی ہے اور فائنل ریپورٹ لگا دی جاتی ہے اسی کے بعد راول صاحب نے پیڑت ہو کر بجریہ شوشل میڈیا اور انی چینلوں کے یہ میسز دینا شروع کیا کہ اگر اپرادیوں کو ڈنڈے نہیں ملتا ہے تو میں آتمتیا کروں گا اور اسی کے قارن ہم شری راول کے سمپرک میں آئے اور ہم نے اس کا انویسٹیگیشن کیا آپ کو ہماری ریپورٹ دکھائی گی کہ ہمارے روونگ اسوشیٹ ایڈیٹر آکاش ناغر اور ان کے ساتھ ہی پنجاب نیشنل بینک پہنچے پنجاب نیشنل بینک میں جس خاتوں کو جن خاتوں کو پولس فرجی بتا رہی ہے وہ خاتے وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کے خاتے وہاں ہیں اور یہ سارے اپرادیوں کے خاتے ان تین یا چار اپرادیوں کے سب کے خاتے مکھے روپ سے اس نتیش اگروال کے خاتے سارے پنجاب نیشنل بینک کی ویبنش شاکھاؤں میں ہیں بینک کی اور سے بھی ایک بھاڑی گربڑی ہم نے پکڑی کہ جو خاتے جس پرٹیکلر خاتے میں اس نتیش اگروال کے خاتے میں راول صاحب نے 42,150 یا کچھ روپیہ بھیجا وہ خاتے میں ویریفیکیشن KYC نو یور کسٹمر کی کوئی بھی پرکریا پنجاب نیشنل بینک نے نہیں اپنائی جب ہمارے اکاش ناغر پنجاب نیشنل بینک کی اس شاکھا میں پہنچے تو وہاں کی مینیجر نے اس بات کو مانا کہ بغیر KYC اپنائے خاتے نہیں کھولے جا سکتے ہیں جبکہ اس پرٹیکلر مددے میں سارے کے سارے خاتے کیول پنجاب نیشنل بینک کے ہیں تو بہت سنبھاؤنا ہے کہ پنجاب نیشنل بینک کے بھی کچھ اس سمیں کے ادھکاری یا کرمچاری اس خاتہ کھولانے کی پرکریا میں اس اپرات کے بھاگیدار رہے ہیں رادہ پوری کا جو پنجاب نیشنل بینک برانچ ہے آج ہم اس میں آئے ہیں اس میں ایک اکاؤنٹ کھلا ہے نیتیش اگروال نامک ویکتی کا جی ہاں نیتیش نامک اگروال ویکتی ٹاور گھوٹالے سے کئی نہ کئی جوڑا ہوا کیس ہے اور یہ ویکتی مطلب جس کا اکاؤنٹ ہے اس میں اس ویکتی کا اس میں کروڑو ٹرانجیکشن ہوئے ہیں کروڑو روپے کا ٹرانجیکشن کیا گیا ہے پین بی بینک سے ہماری پین بی بینک کی مینیجر سے بات ہوئی جو کی ممتہ جی ہیں ممتہ جی سے ہماری بات ہوئی ممتہ جی نے ہمیں بتایا کہ اس میں کوئی بھی اکاؤنٹ ایسا نہیں بنایا جا سکتا جس میں دو گوانہ ہوں اور آدھرکار نہ لگایا جائے اور کیوائیسی نہ کی جائے تو اس میں کیا کہ فورمالٹی ہوگی سیڈیس کاؤنٹو مجھے نہیں سیڈیس کاؤنٹو مجھے نہیں وہ تو دو اس میں ہم کیوائیسی والی بات کر رہے تھے کہ کیوائیسی کیوائیسی کاؤنٹو کیوائیسی سب کا ادھار پین انکم بھی ایڈرس پر پی سب رہے ہیں اس کے ساتھ جو گوہا جو کاؤنٹنٹ جو لے آتے کیوائیسی مجھے کیوائیسی 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 چیگوائیسی جس کیوائیسی موسیقا 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 آکاش ناغر نے بہت پریاس کیا کہ وہ راول صاحب کی پرتی ندی ہونے کے نام پر اس سے مل سکیں لیکن ان کو شک ہو گیا وہ وہاں نہیں آیا جہاں پر اس پورے پرکرن کے پہلے آئیو گجیندر سنگ کہہ رہے ہیں کہ وشواس ناغر میں جا کر اس وقتی کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا وہ بالکل جھوٹ وہ وقتی کے بارے میں جب آکاش ناغر پوستاج کرنے پہنچے تو اس کو اس تھانیے لوگ جانتے تھے اور اکاش ناغر اور راول جب وہاں سے باہر نکلے وشواس ناغر نئی دلی سے تھوڑی سمیں بعد اس وقتی کا اس اپرادی نتی شگروال کا ان کے پاس فون آ جاتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں وہاں پوستاج کیوں کر رہے تھے تو پھر کل دلی آجو اگر دلی ملتے ہو تو دلی مل لو ملنا کام کیا یہ بتاؤنا مجھے تو یہی سمجھنا رہا کام کیا تمہیں وہ کچھ بیٹھ کے تب ہی بتلائیں گے جو آپس میں دیکھو آگے کی دیکھو میں بھی بہت پریشان ہو رہا ہوں تو میں نے تمہیں بول تو دی پندر دیسمبر تکیا تو ویٹ کر لو جب اتنا کرا تین سال تو پندر دیسمبر ہی کتنی دور ہے پندر بیس دن سارے رہے گے میرے کو تو پندر دیسمبر تک پیمنٹ آئی گے میں آپ کو دے دوں گا پندر سو لامہ میں آپ کو دے دوں گا اپنے پیسے باگی جو ان کی کاروائی آپ نے کرتا ہے وہاں آپ کے ساتھ ہوں آج بھی اور اس دن بھی میں نے کب منہ کریے بتاو تین سال ہوگا ان باتوں کو ہر بار میں یہی بات آپ کو بولتا ہوں آپ کے پھون میں ریکارڈ نہیں ہے آپ اپنے پھون میں ہر بار یہی بات سن لو میں نے کب منہ کری کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا اور میں اٹھوانے کے لیے ان کو منہ کر رہا ہوں جب پولیس والے ساتھ پہ کرائیں برانچ والے ان کو بھی میں یہی بولتا تھا سارا ڈاٹا انہوں نے میرے سے لے لیا میرے پہ اوریجنل ان کا اب کچھ نہیں ہے ساری بینک کی رسیدے جو آپ کی پیمنٹ میں نے جمع کروا ہی ان کے اکاؤنٹر میں اس کی رسیدے ان کی ساری وائس ریگورڈنگ سب میں نے دے رکھی ہے پینڈ ڈرائیو میں راہی تک دیکھے گیا تھا اب تو اس سے زیادہ کیا دو گھتا ہو اچھا میں پولیس والے سے پھر کروں سیٹنگ جو اگر کب منا کر رہا ہوں میں یہاں تک بھی تیار ہوں اگر آپ کے دس بیس ہزار پچاس ہزاروں کے لگتے ہوں تو میں پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کا کام ہو جب آپ میرے لیے اتنا سوچ رہے ہو تو میں یہ اتنا سا بھی نہیں سوچوں گا یہ بتاؤ آپ چلو ٹھیک ہے تو میں پھر سیٹنگ بناتا ہوں اور پھر اس سے ایک بات پوری طرح پرمانت ہوتی ہے کی اتر پردیش کے جنپر گوتم بدنگر دادری کی پولیس نے تھانہ دادری کی پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کیا یا انویسٹیگیشن کے دوران اس نے جیسا کی راول صاحب کہتے ہیں ان اپرادیوں کے ساتھ ان تھگوں کے ساتھ ان دھوکے باجوں کے ساتھ کوئی انڈسٹینڈنگ قائم کر لی ہمارے آکاش ناغر نے اس بارے میں تھانہ دادری کے ورطمان تھانہ دکش بھی بات کری انہوں نے کہا کہ چونکہ اب معاملہ کول پہ جا چکا ہے تو وہ اپنے اس طرح سے دوبارہ بیویشنا دوبارہ جان شروع نہیں کر سکتے ہیں شری راول کے ساتھ شریعہ آکاش ناغر ایس ایس پی ورطمان ورش پولیس ادیکشن نویڈا سری ویب آکرشن سے ملے انہوں نے بھرہوسہ دلایا ہے کہ اس معاملے کی وہ پرکریہ کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ اس کی جان شروع کرا سکے مکھ مددہ یہ ہے کہ سارے ٹیلی فون نمبر سارے موبائل نمبر چل رہے ہیں پولیس چاہے تو سرویلینس کے آدھار پر تتکان ان اپرادیوں کو گرفتار کر سکتی ہے پولیس چاہے تو یہ بیالیس لاکھ کچھ روپیہ جو شریعہ راول نے اپنی گاڑی کمائی کا لالچ کے وشی بہت ہو کر ان لوگوں کو دیا وہ وصول کر سکتی ہے لیکن ہماری پولیس ایسا نہیں کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پشپیندر آدھو انکاؤنٹر کیشت میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے سرکاریں بدلتی دیکھیں لیکن پولیس کا کرکٹر بدلتے نہیں دیکھا یہ وہی جب یہ اپراد گھٹیت ہوتا ہے تو راج جی میں سرکار ہوتی ہے اسری اکھلے شادہ کی اور جب اس میں فائنل ریپورٹ لگا دی جاتی ہے بغیر کو انویسٹیگیشن کیے تو سرکار ہوتی ہے بھائے بھوک اور بھشت چار مکد اپراد مکد سماس دینے والے یوگی آدھتینات جی کی یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی ہی میں آپ سے شریر راول کو روبرو کراتا ہوں اور وہ اپنی ویتھا کو بتائیں گے کیسے انہیں تھگا گیا اور کیسے انہوں نے بیالیس لاکھ کچھ روپیہ لالچ کے وشیبوت ہو کر ان اپرادیوں کے خاتوں میں ڈال دیا اور کس پرکار پولیس نے اس کو مینج کیا ہے راول جی آپ نے یہ ساری جانکاری ہم کو دی اور ہم نے آپ کی ساری جانکاری کی پرتال بھی کی ہے میں آپ سے ایک جاننا چاہوں گا اس پش روپ سے باقی ساری باتیں کلیر ہیں کہ آپ نے اپنے کھاتے سے ان کو بیالیس لاکھ کچھ روپیہ ٹرانسفر کر دیا ہے میں دو باتیں جاننا چاہوں گا ایک تو اس پوری پروسس کے دوران جب آپ نے ایف آئی آر درج کری اور جب اس میں فائنل ریپورٹ یعنی مقدمہ بند کرنے کی بات کہہ کر پولیس نے اپنا ہاتھ جھاڑ لیا اس دوران جو چار آئی او تھے ان لوگوں نے آپ سے کیا کہا کیا انہوں نے اس کی گمبھی روپ سے پرتال کی یا نہیں کی سر کوئی پرتال نہیں کی صرف ایک دن گزندر جی گئے تھے باقی اور کوئی تھانے سے چوکی سے باہر گیا ہی نہیں ایس ایس پی صاحب سے کہتے تو ایس پی صاحب کے بات بھیج دیتے ایس پی صاحب تب کون تھے ایس ایس پی صاحب دھرمندری آدب جی تھے اس دن اس سمیں جو آپ نے ان سے لگاتار اس بارے میں کہا ہاں لگ بگ میں نے تصوار ان کو ٹرانسپر کے لیے بھی دیا کرائم برانچ میں ٹرانسپر کرا دو کیس کو تو وہ بار بار یہ ہی کہتے رہے کہ نہیں ہم تھانے سے کرائیں گے تھانے سے کرائیں گے اس طرح سے کہتے رہے بعد میں میرے کو دھمکا کے بھگا بھی دیا انہوں نے آپ کو ایس ایس پی صاحب نے اپنے کاریالے سے دھمکا کے بھگایا ہاں جی کیا کہا کہا کہ روز روز کی آگے کھڑے ہو جاتے ہو یہاں پہ کہ آپ کو پریسان کرتے ہو ان کو اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ستمبر مہا میں کرائم برانچ نے ڈلی سے وشواسنگر سے اس وقتی کو اٹھایا تھا تو اس دورہ آپ بھی ساتھ گئے تھے پولیس کے ہاں ساتھ گیا تھا میں بھی یہ انتیس یا تیس نوومر کی بات ہیں دو جار سولے کی تو کرائم برانچ والوں نے وہاں سے پولیس والوں کو ساتھ میں بھیجا تھا اپنے برانچ سے تو اس کو اٹھا کے لائے تھے چار پانچ گھنٹرز کو رکھا بھی تھانے میں بھی سوچنا دی اور پھر انہوں سے کہا کہ وہاں سے ٹرانسپر کراؤ یہاں کے لیے تھانے میں جب سوچنا دی تو تھانے دادری سے کوئی ویکٹیو سے ارس کرنے نہیں آیا کوئی نہیں آیا یہ بہت مہتبون بات ہے آپ سمجھئے گا کرائم برانچ نے اپنا دھرم نبھایا کیس ان کے پاس نہیں تھا تب بھی انہوں نے گریب آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کے لیے کھگے گئے آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کری اور بقول ستیندر راول دادری تھانے کو سوچت کیا ہے کہ یہ اپرادی جو ہے کرائم برانچ کی گرفت میں ہے لیکن راول صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں آیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے پھر ان کو اس مجبوری میں چھوڑنا پڑا لیکن پھر آگے ٹرانسپر کے لیے بولا انہوں نے ٹرانسپر مہن سے کر کے نیدہ کیس وہاں پہ آئیو بدلتے رہے وہاں پہ تھانے میں بیٹھے بیٹھے اپنے جاج وہاں پہ ریجسٹروں میں لکھتے رہے باقی باہر لکھل کے کسی نے بھی نہیں دیکھا راول صاحب امانداری سے بتائیے چونکہ آپ نے تنہا بڑا ختم اٹھانے کی بات کر رہی کہ میں آتنا دہا کر لوں گا میرے کو عارتھیک دکتیں آ رہی ہیں آپ نے کہا مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے پرکرن میں تھانہ دادری کے انویسٹیکیشنگ آفیسر چاہے وہ پہلے آفیسر گجیندر سنگھ ہو یا انتیم آفیسر راجیندر سنگھ آدب ہو یا بیچ میں لال بابو مشرا اور انہ ہو ان لوگوں نے کسی لالچ میں یا اپرادیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر کے یہ انویسٹیکیشن نہیں کیا ہاں مجھ سے نمبر جیسے اس سے نتیج سے بات ہوتی تھی میری تو بار بار نمبر لیتے تھے جو بھی چینج ہوتا تھا وہ نمبر لیتا تھا وہ اپائیئر کیوں پی دو جی یہ دو وہ دو سب ڈاکومنٹ مانگتے تھے سب کو دیتا تھا میں اور نمبر لیتے تھے نمبر سے اس سے بات بھی لال بابو مشرا جی نے بات بھی کریں ہیں اس سے اور اس نے خود بتایا میرے کو آپ کے آئیو کا پھون آیا تھا میرے پاس اور بات ہونے کے بعد میں کیا سیٹنگ ہوئی ہے کیا ہوئی نہیں ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ آپ کی جو اس اپرادی نتیش اگروال نتیش اگروال اس سے جب بات ہوتی ہے اس نے کبھی کوئی ایسا دیا کہ آپ کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی پولیس ہم پر کوئی کاربھائی کیوں نہیں کر رہی ہے ہاں اس نے کہا ہے کئی بار کئی پولیس والوں کو لیا ہو میں ان کو پکڑوا دوں گا یہ ان کو ساتھ لے سلو میں تو جا نہیں سکتا کہ لے لیکن پولیس ساتھ میں جائے گی تب ہی تو ان کو پکڑا جائے گا پولیس کے بغر کیسے پکڑے ہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کی کیا اس دیتیش اگروال نے جس کے خاتے میں میکسیمم سب سے زیادہ اٹس لاکھ روپے آپ نے ٹرانسفر کیا اس نے کیا کبھی ایسا کہا کہ ان لوگوں نے پولیس والوں کو منیج کر لیا ہے اس نے بات کرنے کی تو بتائی لیکن یہ تو نہیں بتائی کبھی کہ ہاں ان کو یہ کہا کہ پولیس والوں سے ان کی بات ہو رہی ہے ہاں بات ہوئی ہے یہ بات اس نے کہی تھی آپ سے ابھی سب سے انت میں بھی جو آپ کی باتچیت ہوئی ہے جس میں آکاش ناغر جی نے بھی وہ باتچیت سنی ہے اس میں وہ مول روپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ پس یہ جہاں سا دیتا ہے کہ ہاں جی دوں گا آپ کے پیسے دل باؤں گا پیسے کروں گا لیکن دیتا تو ہے نہیں تین سال ہو کے چوتھی سال چل رہی ہے اور جو کوٹ میں پولیس نے فائنل ریپورٹ لگا کر سمبندیت نیالے کو بھیجی ہے اس میں آپ نے اپنا پرتیوات داخل کیا objection فائل کر دیا ہے ہاں جی کر دیا اس میں تو اس کی ڈیٹ کب ہے اس کی ڈیٹ کل تھی لیکن ابھی وہاں پہ جج صاحب نہیں ہے چار مہینے سے اچھا ہاں ان کا ٹرانسپر ہو گیا تھا تو وہاں پہ ابھی کوٹ کھا لی ہے آپ ورشت پولیس عدیق شک جو برطمان میں ہیں شری ویبہو کرشنے ان سے کل ملے تھے آپ اور شری ناغر تو ویبہو کرشنے جی نے آپ کو اب کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک تحریر دے دو لگ لکھ کے تو ہم اس کو دوبارہ سے ری اوپن کرائے لیں گے آپ نے شری ویبہو کرشنے جی کو یہ بتایا کہ سارے موبائل نمبر صاحب کے پاس ہیں جو چل رہے ہیں اور اپرادی کے پتے ٹھکانے بھی آپ کو معلوم ہیں ہاں جی کچھ ہوں کے پتایا ہے اور موبائل نمبر لگ وقت سب بھی کے ہیں میرے پاس جو اس ٹیم چل بھی رہے ہیں یہ بات آپ نے اس اس پی صاحب کو بتائی بھی ہے ہاں جی بتائی بھی راول جی ایک بات بتائیے آپ تین سال تک دردر نیائے کی آس میں بھٹکتے رہے ہیں اور انت میں آپ پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں تو یدی پولس آپ کے ساتھ نیائے نہیں کرتی ہے ان اپرادیوں کو اب گرفتار نہیں کرتی ہے یا اس اس پی صاحب اس کی ویویشنہ دوبارہ نہیں کرا پاتے ہیں کیونکہ معاملہ نیائے میں ہے یا کوئی ٹیکنیکل کارن یا کسی بھی کارن سے تو آپ کیا کریں گے اب میں تو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں ایک ایک پیسے دے کے لیے پریشان ہوں میں اس ٹیم اور جو جنت جن سہ لے کر میں نے جبا کرا دی یہ تھے وہ بھی سب پریشان کر رہے ہیں اچھا آپ نے یہ کسی لوگوں سے لیے ہیں پیسے ہاں اس میں پیسے اور لوگوں سے لے رکھے میں نے سا تو اب آپ کے بعد کیا بکلتا ہے اگر آپ کو نیاہ نہیں ملتا ہے پولیس کار وہی نہیں کرتی ہے پولیس کار وہی نہیں کرتی ہے آت مجھے آس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی ہو نہیں ہے میرے پاس آپ کو یہ بات جب آپ کے سانتھوی تھی اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے سترہ سو پچاس روپے جمع کر آئیں پھر کس ہزار کر آئیں پھر انشورنس کے نبے ہزار کمائیں کر آئیں جمع اس دوران کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ ٹھگے جا رہے ہیں آپ ایک ٹرپ میں فز گئے ہیں کہ کہاں تو آپ کو نبے لاکھ روپے انہوں نے دینا تھا ستر ہزار روپے رینٹل دینا تھا دو نوکریاں دینی تھی آپ کے لوگوں کو اور کہاں آپ سے لگاتا ہے پیسے مگتے گئے وہ اس طرح کہتے تھے کہ جی جتنے آپ کے پھالت جمع ہو رہے ہیں تو آپ کو آپ اس مل جائیں گے اور آپ یہ کرا دو اور آپ کو ایک نبے لاکھ کی وجہ ایک کروڑ دس لاکھ کا آپ کا نیڈی بنوا دیا گیا ہے اور اب یہ ابھیوکت نتیش کیا کہہ رہا ہے آپ سے نتیش بار بار یہی کہتا ہے کہ ہاں میں پیسے دلواؤں گا پیسے دلواؤں گا مجھے ایک بات بتائیے آپ کی ایف آئی آر میں کچھ نام میں نے ابھی ابھی پڑھے ہیں چونکہ یہ معاملہ بہت لمبا چوڑا آپ کا معاملہ ہے اس میں کئی ابھیوکت ہیں مگر جو آپ کی ایف آئی آر ہے جو آپ نے سبتے پہلے درج کرائی تھی اس میں آپ نے ایک تو مسٹر سونی اور کیڈی جو اپنے آپ کو ٹاور ویجن کمپنی کا مالک بتاتے ہیں ان کا نام یہ میں نے سپشٹ کر دیا کہ ان کا آپ کو فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نتیش اگروال وکیل آگے سے بات کرے گا اس کے علاوہ آپ نے راجی بنصل مکیش پاسوان وکاس چودری اور راہل کے نام بھی صفیح آر میں لکھا ہے یہ لوگ کون ہیں سر یہ کیڈی یہ اپنے آپ کو ایم ڈی بتاتے تھے لیکن ان کا اصلی نام نریش سونی ہے یہ ہاسی کے رہنے والے ہیں کالی دیوی مندر کے والی گلی میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ اور وہاں ہاسی میں ہی یہ ٹوری رہتے ہیں جو جو اپنے آپ کو مینیجر بتاتے تھے ان کا نام کیا ہے ٹوری اس کا نام تو افائیر میں نہیں ہے یہاں تو راجی بنصل ہے مکیش پاسوان ہے جو اس میں مینیجر کر کے لکھا ہوا ہے افائیر میں تو یہ ٹوری ہے یہ تو کیڈی لکھا ہوا ہے کیڈی تو کیڈی ہے کیڈی تو ایم ڈی ہے اس کے علاوہ کوئی ٹوری بھی ہے اس کے سامنے یہ مینیجر لکھا ہوا نا یہ دو دو ناموں کا ایک ہی نام لکھ دیا اچھا اور یہ بھی ہاسی جگرم پہ ہی رہتے ہیں ہریانہ میں ہاسی میں رہتا ہے یہ آپ کو اس پشٹ معلوم ہے ہاں جی سر یہ بھی وہیں پہ رہتا ہے یہاں کبھی اتر پردیش کی دادری تھانے کی پولیس نہیں گئی کوئی نہیں گیا جو ہے آئی او صاحب نکھ رہے ہیں کہ میں وہاں گئے جھوٹ ہے ہاں جب میں ان سے ملا تھا ایک بار ایس ایس پی صاحب سے ایس ایس پی صاحب نے بولا کہ جی ایس پی صاحب سے مل لو ایس پی صاحب نے بول سی ایس صاحب کے لیے بول دیا سی او صاحب نے انسپیکٹر صاحب کو بول دیا تھانے ان چارج کو ان سے ملا کہ جی وہاں چوکی پہ چلے جاؤ رائندر جی کے پاس وہ وہی دیکھ رہے ہیں آج کل آپ کا کہ تو لیکن ان سے جا کے میں جب بولا کہ جی سر ایسے بولا ہے میرے کہ آپ اس کی انویسٹی کیسن کرو لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہریان جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی سادن بھی نہیں ہے نہ ہی ہمارے جار پاس کوئی پرمیسن ہے وہاں پر جانے کی اس طرح تو یہاں سے ایک راج سے کوئی بھی اپراد کر کے دوسرے راج میں جا کے رہنے لگے کوئی پکڑا گئی نہیں اس کو یعنی کہ انہوں نے سنسادنوں کی کمی کا رونا رویا جانے سے صاحب منا کر دیا جو دوسرے آئیو صاحب تھے تیسرے نمبر تیسرے نمبر کے جو آئیو صاحب تھے لیکن انہوں نے اپنی جنرل ڈائری میں روزنامچے میں لکھا ہے کہ میں وہاں گیا اس پتے پر گیا اور وہاں کیڑی نام کا کوئی وقت اس پتے پر نہیں رہتا ہے وہ کہیں نہیں گئے جی آپ سے مافی چاہیو صاحب نے لکھا ہے راج اندر کمار نے کی وہ آپ کو لے کر یا آپ کو لے کر رہو تک ہانسی نام کی جگہ میں گئے تھے چونکہ آپ گئے نہیں جس کا مطلب انہوں نے یہ پوری طرح جھوٹ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے انہوں نے اپنے کہ وہیں پہ بیٹھ کے لکھ دیا ہے باقی کوئی نہیں گیا کوئی کہیں نہیں لکھل کے دیکھا کسی نے کہ کوئی مر رہا ہے گر رہا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو مطرو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار ایک نوکری پیشہ وقتی کو شری ستیندر راول نوکری کرتے ہیں وہ لالچ میں فض جاتے ہیں اپنے مطروں سے اپنے رشتداروں سے بھی پیسہ لیتے ہیں بیالیس لاکھ روپے گما دیتے ہیں بیالیس لاکھ گوانے کے بعد ہوش آتا ہے پولس میں ریپورٹ درجہ کروانے جاتے ہیں ان کی ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے اس پر چار چار انویسٹیگیشنگ آفیسرز انویسٹیگیشن کرتے ہیں کوئی بھی ایماندار پریاس نہیں کرتا ہے جبکہ اتر پردیش کی پولس اپنے آپ کو ہائی ٹیک پولس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے ان کے پاس سرویلین سسٹم ہے ان کے پاس ہر وہ طریقہ موجود ہے ان کے پاس جیسا کی آئی او صاحب نے ان کو کہا کہ دوسرے راج میں نہیں جا پاؤں گا سنسادن نہیں ہے وہ چاہتے تو روتا کیا حصار جس بھی جیرے میں یہ ہوسی جگہ پڑتی ہے وہاں کی پولس سے سمپر کر سکتے تھے ایسا کچھ نہیں کیا گیا تتکالین ایس ایس پی شریدھرمیندر کمار یادوں نے ان کو دس بارہ بار ملنے کے بعد بھگا دیا کی روز روز تنگ کرنے کے لئے مت آیا کرو کرائیم برانچ نویڈا نے ان کی مدد کری اپرادی کو پکڑا ایک اپرادی کو پکڑا جس کے خاتے میں 38 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے تھے لیکن دادری تھانے کی پولس اس کو گرفتار کرنے کے لئے نہیں آئی اس لئے مجبوراں کرائیم برانچ کو اسے چھوڑنا پڑا سب سے مجھدار بات سب سے دکھد بات سب سے احرانی کی بات کہ ہمارے پترکار ہمارے روونگ ایسوشیٹ ایڈیٹر آکاش ناغر اور ان کی ٹیم نے جتنا تھوڑا بہت بھی پریاس کیا پولس دوارہ کہی گئی ساری باتوں کا جھوٹ سامنے آ گیا ایکاؤنٹس فرجی نہیں ہیں پی این بی میں ان کے ایکاؤنٹس ہیں ہمارے پڑتال سے گئے ہیں ان میں بھی کمپرومائز ہوا ہے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیدر کا کیو آئی سی نوئی اور کسٹمر کی پرکریا کو نہیں اپنایا گیا ہے لیکن کھاتے ہیں ہمارے نے یہاں بھی ہمارے سانتھیوں نے پرمانت کر دیا کہ جو آئیو کہتے ہیں کہ ان کو وشواس نگر میں کوئی نہیں جانتا ہے دلی میں اس وقتی کا کوئی پتا نہیں مل پا رہا ہے ایک بار کے پریاس میں راول صاحب کے ساتھ اس علاقے میں آکاش ناغر گئے تو اس وقتی کے کئی پریچت مل گئے اور اتنا ہی نہیں اس کو ان فارم بھی کر دیا گیا ہے کہ تم کو ڈھونڈنے کے لئے ستینڈر راول کچھ لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں آج بھی وہ اپرادی راول صاحب کے ٹچ میں ہے پولیس چاہے تو آج بھی کاروائی کر لے ایف آر لگنے کے باوزود بھی کہیں کوئی روپ نہیں ہے پنہ ویویشنہ کی جا سکتی ہے سرویلنس کے آدھار پر ان کو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا ہم نے سماج وادیوں کی سرکار دیکھی بھاچپا کی سرکار دیکھی امبیٹکر وادیوں کی سرکار دیکھی بہت کچھ بدلتے دیکھا سائیکل سے چلتے چلتے سماج وادی نیتاؤں کو لینڈ روور اور مرسیدیز میں بیٹھتے دیکھا ہم نے دیکھا کہ کس پرکار رام کے نام پر ستہ آنے والوں نے رام کی جو ستھاپت مولی ہیں جو مریادائیں ہیں ان کو بھلا دی یعنی کی بہت کچھ بدلہ ایک کچھ چیز نہیں بدلی تو وہ ہے اتر پردیش کی پولیس کے کام کرنے کی شیلی اب دیکھنا یہ ہے مطرو کہ جیسا کی ورطمان ورشت پولیس عدیق شک جن کو کی بہت اماندار کرتوینشت اور تیسترار پولیس عدیق شک کے طور پر ہم جانتے ہیں وہ جو وعدہ شریف ستیندر راول اور آکاش ناغر سے کیے ہیں اس پر کتنا خرا اترتے ہیں اور کیا ستیندر راول جی کو نیائے مل پاتا ہے یا نہیں یادی ان کو نیائے نہیں ملتا ہے یہ اتنے دکھی اور ویتھت ہیں یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جو کی نشت طور پر بہت پیڑا دائک ہوگا امید ہے ہمارا یہ تندیش شیراج جی کے یششفی مکہ منتری شریف یوگی آدیت ناد جی تک پولیس کے آرادھکاریوں تک اور ورطمان ورشت پولیس عدیق شک نویڈہ تک پہنچے گا تاکہ ان کے ساتھ نیائے ہو سکے گا ہوگا کیا یہ آنے والا سمیں بتائے گا نمشکار